خطیبِ واکستان خطیب اہل سنت سرماعہ اہل سنت حضرتِ علامہ مولانا قاری عبداللخفہر سیالفی صاحب میں آپ کو دعوتینے والا ہوں صرف ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ برادرین السلام حضرتِ علامہ مولانا قاری عبدالغفار سیالی صاحب خطیبِ آزم خجرانوالا ثانی مستاق سلطانی ماشاءاللہ آپ ہمارے درمیان تشریف لاشکے اسٹیج کا حسن ہے اور انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے تو یقین مانے آپ کو علامہ مستاق سلطانی صاحب کی خوشبو آئے گی ماشاءاللہ علامہ صاحب کے استقبال کرنا ہے باتا چلے کہ یہ عاشق علماء سے کیسا بیار کرتے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عزمت و شان مصطفیٰ عزمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت عزمت و شان مصطفیٰ نعرہ ہوں عزمت و شان مصطفیٰ اقومی آنون سیدی الانبیاء والمرسلین وَعْدَاءَ لِهِ الطُّجِّبِينَ الطَّائِرِينَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ مُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَعْوَذِ بُلَنْ دُرُودُ السَّلَامُ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَيَا نِيمَتِ بَانْتِ تَا نِيمَتِ بَانْتِ تَا جِس سِمْتِ وہ زیشان گیا نِيمَتِ نِيمَتِ بَانْتِ تَا جِس سِمْتِ وہ زیشان گیا ساتھ ہی مُنشیِ رحمت کا قَلَمْدَان گیا ساتھ ہی مُنشیِ رحمت کا قَلَمْدَان ساتھ ہی مُنشیِ رحمت کا قَلَمْدَان 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 ساتھ ہی مُنشیِ رحمت کا قَلَمْدَان جیب کی پناہ پھر آج مدد مانگ اس سے آج لے ایک بری جوک میں آپ کو سمان لیے میں تالب بلہ میں چوکہ پڑے لکھا کوئی نہیں بزرگان میں کڑ کے آکھا جس موندے زوردی ناک ذکر سن کے بولنا نہیں او بار لگا جائے او دوں آگے جو لنگر دا ٹیم ہو جائے ایم بے کے دوجہاں دا زوک نہ خراب کرے اے زبان لنگر دی باری یہ رزق دی ہے زوردی عدمت سن کے نہیں رزق دی زوک مزے سارے آپ کو سمان اللہ اور آج نے اُلکی پناہ پھر آج ملد مانگ اُلسے پھر نہ مانے پھر نہ مانے گے پھر نہ مانے گے قیامت میں گرمان گیا ملد مانے یاد سے مانور ندا دل ہے دل ہے دل ہے وہ سر 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 ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان دیا پڑیے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قدموں پہ اے حبیبیہ رسول اللہ یا حبید اللہ سر سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان مانت مانت اسی ایک بار یہی اے حبید کربان گیا جدا کیدہ واقعی باقی تیرے انتھلے رکھ سر ہے وہ سر تیرے قدموں پہ قربان تیرے قدموں پہ تیرے قدموں پہ قربان قربان گیا قربان گیا سر ہے وہ سر سر ہے وہ سر پڑھو یاد سر ہے وہ سر خدا دی قسم سر ہے وہ سر سر ہے وہ سر سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان جان و دل جان و دل جان و دل جان و دل سر پہ گیا پہ یان و دل جان و دل جان و دل جان و دل مدین پانچے مدین پانچے تم نہیں چلتے رضا شہرات و شامان دیا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا شہرات و شامان دیا تم نہیں چلتے رضا شہرات و شامان دیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ ہے فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت آلِ رسول مجاہدِ ملک و ملت آستِ رسول حضرت قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب شہرازی دامت برکات ملالیہ فخر سادات پیر سید علی حیدر شاہ صاحب برادرِ طریقت آشقِ رسول فدائے اولادِ بطول سرمایہ اہلِ سنت فاضلِ شہیر اخیِ کبیر حضرتِ اللہمہ مولانا قاری زاہد محمود چشتی صاحب سلامہو اور جامعہ مسجد دی انتظامیاں میرے بزرگ نوجوان بھائی اور کوٹلی جٹولا دے گرد و نواوی چو تشریف لے انوالے غلامانِ مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرتِ قبلہ شیشہ وزور نے حکم فرمایا اور میرے برادرِ طریقت دا محبت نامہ اس طالب علم تک پوچھایا میری خوشبختی کہ آج میں اس علاقے دی جامعہ مسجد دے اندر کریم آقا علی شلاط و شلام دے ذکرِ پاک دی محفلِ پاک دے اندر شرکت کر کے تاجدارِ مدینہ دے غلامہ دی زیارت کر رہے ہیں حضرتِ دی وقر میں تو چونکہ ایک طالب علم بھی پورا نہیں اصل خطاب میرے وطنِ عزیز پاکستان اور مسلقِ حل سنت دے عظیم خطیب مجاہدِ اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرتِ اللہ مولانا فیصل ندیم کے لانے شاہد دامت برکات ملالیہ آپ خطاب فرمان گے میں ایک بات میرے چونکہ بلکل تیان کڑی والے اور میں اپنے بڑے ہندے درمیان قدی بھی ہائل لونڈی کوشش نہیں کی تھی عدب دے تقاضہ بھی نہیں حضرت علی وقار جتنے بھی حضور دے غلام تشریف فرماؤ میرے بزرگ میرے سردہ تاج نے علماء دا بیٹھنا سادات پاک دا بیٹھنا بائی سے برکت ہے میرے بزرگان دا بیٹھنا بائی سے برکت ہے ایک نوجوانہ دے خدمت گزارش کرنگا یار گوڑیاں تو عطلہ دے بزرگ جی میں مردی بہن میں صرف نوجوانہ نوں کہہ رہے ہیں گوڑیاں تو عطلہ دے بڑی مہربانی یہ عدب دا اتقاضہ نہیں اور چھوٹی دی بات ترد کرنگا اگر تسی چھوٹا سمجھ تالب علم سمجھ انہوں پورا فرما دے تو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جو حضور دے نشبت دی وجہ تو ایک دوسرے دے قریب ہو جو بڑی مہربانی تسی مہربانی بزرگ پاہ میں دیوارہ نہ ٹیکا لاکھ بہن لیکن جنہوں اللہ نے صحق جتی ہے حضور دے ذکر واسطے بعد اب ہو کے بیٹھے ٹیک چھوڑ کے بڑی مہربانی جی تھوڑا تھوڑا قریب جی مہربانی تھوڑا تھوڑا تسی جی تو اڑے قریب ہونا تو اڑی زیارت میں نے شوہی موقع مل جائے گا خواتین اللہ کام نہیں کرنا کہ قدوجہ نے چوپ کراندیا کراندی رولا پائی رکھے اب بڑی مہربانی ادرات دیوارہ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا کسی میری نیا جتیان نیمتاندہ ذکر کرو میں تو اڑی دنیا میں سمار دے آنگا تو اڑی آخرت بھی سمار دے آنگا پڑے لکھے بندہ گفتگو کرے تو اڑا حاک بندہ تسی چوپ کر کرکے سنو تو جب میرے جا کوئی طالب اللہ متھے لگ جائے تو میری تقریر بولن چالن کوئی حرج نہیں ہوئے گا ادرات اللہ نے فرمایا کسی میری نیمتاندہ ذکر کرو میں تو اڑی دنیا بھی سمار دیاں گا آخرت بھی سمار دیاں گا اے او نیمتانے جڑیاں اللہ توانو منو دیتیاں اک نیمتے ہاتھ نیمتے پیر نیمتے جو بھی اللہ نے جو اس روح زمین تے عطا کیتا ساڑے باستے بولو یا ساڑے باستے نیمتے اگر اسی آجتیاں دیتیاں نیمتاندہ شکر ادا کریے جڑیاں اللہ نے توانو منو یہ نیمتان دیتیاں اے نا تے شکر ادا کریے اللہ فرماندہ میں تیری دنیا میں شمار دیاں گا تے آخرت بھی شمار دیاں گا ہون ایمان دارین علبسی آجے چوپا نے اندہ تے منو نہیں پتا لیکن بعض ذوق بندہ ضرور بولے گا جڑیاں نیمتا توانو منو منیاں او دے تے راب دا شکر ادا کریے اللہ فرماندہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ فرمیتو میرا شکر کر میں تے نوہور ادا کرانگا میں دیوے چھوٹی دی یار آج چودری صاحب کو لے نیزمین ہے اے پائیو اور ہم کو لے ڈی وڈی گڑی ہے اے پائیو اور ہم نے کپڑا بڑا چنگا پایا ہے چودری صاحب کو زمینہ نے اللہ دی بولو نا اللہ دی کسے کل گڑی ہے جدے کل جو بھی ہے وہ اللہ دی عطا ہے تو جدو بندہ کسے وال اینج انگلی اٹھان دا نا کسے دی نعمت بے کے کئی دے کل اے کچھ کیوں ہیں اللہ فرماندہ ہے میری عطا تے حسد کرنا میری عطا تے حسد کرنا فرمایا چلیا میری عطا تے حسد نہ کر میری عطا بے کے شکر کر یا کر تاکہ میں تینوں ہی عطا فرما دے میں تینوں ہی عطا فرما دے حضرات اگر اینہ نعمتان دی ایسی شکر ادا کریے توجہ نہ اللہ تو آڈی میری آخرت بھی سمار دے دنیا میں سمار دے جن نعمتان دی سردار نعمت جن نعمتان دی سردار نعمت اپنے کریم سردار رال کے بے کے ذکر کریے خدا دی ازدد دی کشم جیون دے رمانگے تے خدا جیرے دے گا مرگے تے خدا جن نعمتان دے اگر تو آج یہ سوا اور ہر الحمدللہ ہر سنی دا یقیدہ ہے کہ میں کدھرے بھی بیعک مدینہ دے تائیدار دا ذکر کر میرے کریم آقا جان دے بھی پہچان دے بھی اور آقا سن دے بھی کریم آقا علیہ السلام حضور سماعت بھی فرما رہے جی میرے کریم آقا سماعت فرما رہے نے ہم یہاں سے پڑے آقا مدینہ سنے ہم یہاں سے پڑے آقا مدینہ سنے مصطفی کی سماعت پہلا مصطفی 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 سنے سنے مصطفی جان رحمت آئیے جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار ایک دن صحابہ جمج میں تشریف فرمانے میرے کریم آقا نے فرمایا فرمایا صحابہ یوان آئی جی خوڑے جی سمجھے نا لی گالے سدیہ تُسا سور بس تیہ جی سور نا لائیے تُسی تانراز ہو جان جی سور لائیے تُسی تُکی درویشان دی جم آتے لنگ رہینا تو اسے پاک آیا جی سور نا لائیے گوڑ دی گالے سمجھ آئیے تو آہو سمجھتے آئیے پر سواد نہیں آیا جیسے سور لاوٹ ویراندہ نے سواد آیا ہے سمجھ نہیں آئی تو میں تو انتوں میں گلہ سمدھاندھی کوشش کرنگا آئیے ذرا سنی احمدی میں دے تاجدار کریم آقا علیہ السلام نے ایک دل حضور صحابہ دے مجمع میں تشریف برمانے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا صحابہ کو یہ وعد آئی دے ایک بار اشارے آنکھوں درہ دوقت سمارنے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ کو یہ وعد آئی دے عرض کی تھی میں دنے دیا تاجداراں کوئی اوعد نہیں آئی آقا کوئی اوعد نہیں آئی میرے آقا نے فرمایا کوئی اوعد سنی دے عرض کی تھی آقا نہیں فرمایا میں سنی دے ایک دیا جملہ کہن جاریوں صحابہ بھی کہہ سکتے ہیں اے وقت تو حادے چھیرے والیاں سنی آسا دے بھی دوکن میں آپ دے بھی دوکن میں آپ نے سنای تھی پیسانوں نہیں تھی تاو یہ تھی کی وجہ ہے لیکن صحابہ جاندے سن خدا دی قسمیں اسانچے سما بھو بتاؤ کلمہ پڑھئے اور فرشاں پہ بے کے فرشاں دی سن سکتے فرشاں دی بے کے فرشاں دی سن میرے قریمہ کا نے فرمایا فرمایا صحابہ جیہ کا فرمایا میں یہ بات سنیے خدا دی قسم احل سنت تو آدھی اجمت نو کرونا سلام نے اپنا یقیدہ درائی اچھا کر لینا میرے قریمہ کا نے فرمایا جیتے آسی ہوتا ٹھیک مربانی میرے قریمہ کا نے صلاة والسلام نے فرمایا فرمایا صحابہ میں یہ بات سنیے سنو صحابہ نے رکھی تھی آقا یہ بات کتھو آئیے یہ بات کتھو آئیے سن دے جانا غور دے نال میرے قریمہ کا نے فرمایا فرمایا صحابہ یہ بات دس میل تو نہیں آئی یہ بات پجام میل تو نہیں آئی یہ بات سو میل تو نہیں آئی یہ بات ہزار میل تو نہیں آئی میرے قریمہ کا نے فرمایا فرمایا صحابہ یہ بات عرشان تو یا رہیے میں محمد فرشاں سے پیتے سلموں سلاللہ علیہ وسلم نارے رسالہ نارے رسالہ عظم دو شان مصطفیٰ علماء اہل ستن میں بس انہیں جملہ کروں گا باقی نارے پاگرین دیا کروں لیکن جڑا نارے رسالہ تے نراض نا اویے جے ان مردان دے ہی سینی آیا اے مردان دے اسے نہیں آیا اے مردان دے اسے آیا اور میں صاف جملہ کہنا جیدے موہ یا رسول اللہ نہ نکل سکے ساڑھییں مسجد آنے چودے واسطہ کوئی جگہ نہیں اے یا رسول اللہ کہنا لے دے مجمع یا رسول اللہ کہنا لے دے مسجدے نارے مرواؤ ان پتہ لگے کہنا کہنا نارے رسالہ نارے رسالہ حضرات و جناب والی میں بات پرد کر رہے ہیں میرے قریم آتا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاد ارشان تو یہ آ رہی ہے اے مہاد ارشان تو یہ آ رہی ہے سہاپہ نرد کیتی سونیا اے تے پتہ لگیا اے مہاد ارشان تو یہ آ رہی ہے پر ذرا اے بھی فرما دیو اے مہاد ہے قادی اے مہاد ہے قادی میرے قریم آقا نے فرمایا حضر نے فرمایا شہابا یہ اے مہاد پتہ جے کی میں دیئے آقا کی میں دیئے حضر نے فرما لکڑ دی چار پائیوں میں اے دے اتے مدن پہ میں جیڑی اے مہاد لکڑ دی پندی دیا چھوڑنا تو یہ آ رہی ہے اے مہاد ارشان تو یہ آ رہی ہے شہابا نے رل کی تھی آ کان یہ اے مہاد جڑی ارشان تو یہ آ رہی ہے ارش اوال دے کے او رہی ہے ارش تو اوال نکل کے او رہی ہے اوہ سنیوں ہوا رکوں میں دے اوہ سنیوں دی دا کلمہ پڑی ہے جڑا اے بھی جان دے اوال آکھ کھو رہی ہے اے بھی جان دے اوال آکھ آکھ دی رہی ہے اے بھی جان دے اوال آکھ کیوں رہی ہے یہ اوال آکھ کیوں رہی ہے میرا کری سنو میرے کری میں آقا نے فرمایا سھاہا ہے جی آتا فرمایا پتا دے یہ اوال آکھ کیوں آ رہی ہے یہ اوال آکھ کیوں آ رہی ہے آتا فرمایا دیو فرمایا ارش دے اسے ارش دے ہوتے فرشتے رب دیبار گاہ دے اندر سجدہ پہ کر دینے فرشتیاں دار واسس نے اوٹے تو انگلی دنی دگا نہیں ایک انگلی دنی دگا نہیں کاش دنیاں کسی یہ جمعہ سمجھ گئے ہوں دے تڑپ گئے ہوں دے میرا قریب فرشاں سے دیکھائے اوزور پر مارے نے سہابہ عرشان پہ اتنا رش ہے اتنا رش ہے وہ تیک انگلی دے لکھن بھی دکھا نہیں جمعہ پہتے واسکے لگا اگر زبانی جانت میں تو ضرور بولے آگے خدا دی قسم میرا ایمان بھیڑا نبی یہ جان گئے بھیڑا نبی یہ جان گئے کہ فرشان پہ دیکھے عرشان پہ فرشکیا دی تعداد کتنی ہے فرشکیا دا رش کتنے خدا دی قسم میرا نبی فرشان پہ دیکھے فرشان پہ فرشکیا دیکھے اور مدینے بے کے کانٹلی تکھولانے اپنے غلامانوں بھی دیکھے مدینے بے کے مدینے دا تائیدار اپنے غلامانوں بھی دیکھ رہے کہ میرے غلام کتنی تعداد ہے بیٹھے نے باواز و بلندرہ سارے کہہ دیں سبحان اللہ حضور فرشان پہ بیٹھے نے خبر دے رہے ہیں نہیں سر لاکھے نہیں زبان لاکھے فرشان پہ بیٹھے نے خبر دے رہے ہیں دیکھنے سنو مدینے دا تائیدار کیونکہ جب شریف شروع ہو گیا حضور ارشان پہ نے میرا کریم خبر دے رہے ہیں فرشان دی کوئی نرازگی میرے ہیں تو پھر زوگنل کہا دے تسی میرے اتنے بزرگ بیٹھے ہیں میرے سردہ تاج نہیں تو پوچھ کے بے خلو آج تائیں کسے بندے نے سبحان اللہ کیا ہوئے تک کوئی تکلیف نہیں بنی تو جے کوئی پھڑے نہ آیا تیسی آدھا آج تائیں مقتدی پھڑے بھی کدھو گئے ہیں جو دو پھڑائے جو مولو بھی پھڑائے جے تو جہاں جب ہی کوئی آیا تو میں آدھا رہا تسی بے لوس ہو کہ کہا درہ سارے سبحان اللہ میرے کریم آقال صلی اللہ علیہ وسلم شرکار فرشاں سے بیٹھے نے خبر بولو بولو میرے نال خبر ارشاں دی دے رہنے ہن سنا بخاری بھی اندر مدینہ بھتا جدار ارشاں سے تشریف ورمانے لیکن خبر فرشاں دی دے رہنے کیڑے یندہ دی اندر جدو میراج دی رات میراج دی رات مدینہ بھتا جدار حضور جنگت سار کرنواشتے آقال شریف لائے میرے کریم آقا جنگت دروازے پہ قریب گئے جنگت دروازے پہ قریب گئے میرے کریم آقا زرکار سرمانے میں جی مہیں میں جنگت دروازے پہ قریب ہویا اندروں چندن دی آلان آ رہیے اندروں درم دی آلان آ رہیے ارد کی تھی میرے مالک میرے خالق رب العالمین اے میرے مالک میں جنت کو پاراں میرے تو پہلے جنت ویچ کون ہے کون ہے یالا میرے تو پہلے جنت اندر کون ہے اور آبائی سونیاں اے جنت میں بنائی تیرے سجد کے کون تیرے کو پہلے جنت میں دیا سجد ہے کوئی بھی نہیں یالا دے ہے کوئی نہیں تو پھر ترندی آباد کی دیا رہی ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوبہ سونیاں جگ دیا تبیبہ رب دیا حبیبہ سونیاں اے پتا یا مانک کی دیا یا لائے کی دیا مانک فرما تیری امت دیا گرہ اے تیرا یا شخص کی دا نام پیلانے کی دا نام پیلانے اے تیرے نال اسکے اے دا کی دا ہے اے دا کی دا ہے اے دا اسکے کی دا ہے کہ میں بلال ہوں اے شان عطا کر جتی ہے بلال تور کا دمین میں اے دا ترندی آباد عرشان تے اے دا ترندی آباد جنابی والی عرشان تے آ رہی ہے اے شان ہے اے شان سننے آدھے اے شان ہے جدے نوکر ترند زمین تے سننے آدھے یاد جدے نوکر ترند زمین تے تیواز عرشان تے آ رہی ہے اور جدے نوکران تا اتنا مقام ہے یہ شام ہے خدمتگاروں کی یہ شام ہے خدمتگاروں کی شرکار کا یاد کیا ہو گیا ہر کوئی ہر کوئی صدا ہے دن دیکھے ہر کوئی صدا ہے صدا ہے ہر کوئی صدا ہے دن دیکھے جیدار کا یاد کیا ہو گیا ہر کوئی صدا ہے دن دیکھے جیدار کا یاد کیا ہو گا ہر کوئی صدا ہے دن دیکھے جیدار کا یاد ایتے ہی مرضی کرنے ہیں نا اپنی اپنی ایتے ہی سارے مرضی کرنے ہیں دیل چاہیا پڑھ لیا کہیاں تھی اس وجہ تو نہیں پڑھنا ہو نا کہنا آکھیا مولویہ ہاں نہیں پڑھنا ہو لیکن تو اسی توجہ نہ لیکن جملہ سنے آدھیں پتہ ہے سرکار دی نشبت دا مقام کی حضور دی نشبت دا مقام کی قیامت والے دن نا اسی تھی کڑی 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 علوین ہے پر خدا دی قسمیں کڑی اوئی چنگی ہے جیڑی آقا دے ذکر ویچ گزر جائے قیامت والے دن ساری امتان جیڑے جنتی ہونگے نا جنت دے دروازے جگہ کھلوتے ہونگے سنے آجے کورنل ایتے سانو کنٹے دو کنٹے بینہ او کھاو جاند ہے نا لیکن دیکھے جو حضور دی نشبت دا مقام کی قیامت والے دن ساری امتان دے جتنے جنتی نے سارے جنت دے دروازے اگرے کھلوتے ہونگے پر جنت دا دروازہ بند ہوئے تو پتہ ہونا چا کھلوتا کون کون ہوئے گا جنہ پانچ پانچ سو سام نمازہ پڑی ہیں پر چھوڑو لنگ پول چھوڑو لنگ یا نماز دا ٹیم ہونتے نہیں نیتے لینے نہیں تھے بولتے چھوڑو یار دڑ گیا خدر کنی کنی دیر نمازہ پڑھنا لیں پانچ سو سال دڑ گیا کنی دیر پانچ سو سال نمازہ پڑھن والے ست ست سو سال روزے رکھنا لیں جنت دروازے دیکھ گے کھلوتے ہیں یا اللہ دروازہ کھول دے آواز آئے گی اجے نہیں کھولنا اس جملے تو بعد بھی جنہوں سمجھنا آئی پھر ادھے مقدرہ تھی لویا ہی جا سکتا ہے جنابِ بالی ذرا توجہ فرمانا شار یارد کرن گئی یا اللہ یا اللہ جنت دروازہ کھول دے آواز آئے گی اجے دروازہ بولو بولو اجے دروازہ نہیں کھولنا اجے دروازہ آواز آئے گا چھتا ہے اپنے فضل دے نال دے چھتیا چھتا ہے دروازہ کیوں نہیں کھول دا کیوں نہیں کھول دا سنیا جے خدا جی قسم امام و نبیات غلام مدینہ دے تاجدار مرپیار کلوالے میرے قریبہ قد غلام خدا جی قسم آشت کھڑپ جائے گا ساریوں یکمتائیں ارد کرنگیاں یا اللہ جلدی جلدی جلدہ دروازہ کھول آواز آئے گی آجے دروازہ نہیں کھولنا آجے دروازہ نہیں کھولنا یا اللہ دروازہ کدو کھلے گا فرمایا جب کر دا جب تک میرے حبیب دی امت نہیں آئے گی میں دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرے حب میرے معبوب دی امت نہیں آئے گی وہ ہمارے نبی ہمیں آئے گی امت امت تیری ہی کسم زوک نہ لیکھ بری یاد کو امت تیری ہی کسم بے اللہ اللہ فرمائے لانا ہمارے دور کبھلا شاہ داتا علی حجبیری رضی اللہ تعالی انہوں نے کشف الماجود اندر آپ نے لکھے آئے ساریاں امت قیامت دن رابدی بارگاہ جا کھن گیا داتا ساریاں امت کھن گیا یا اللہ انہا نمبر پہلا رکھے آئی چوکھیں سوڑے میں پہلی باری دیکھے کہ جس بندے دا جیدی پوزیشن پہلی آئی وہ بھی پریشان پہلی پوزیشن آئی تو میں مسکران دیں مو باند کدی نہیں دیکھے یا اللہ اے اے نمبر پہلوں رکھے پہلا نمبر ہی رکھے یہ زیادہ سونے نے اللہ فرمائے گا تو انہوں کی پتہ اے منو کدے سونے لگ دیں اے تو انو کی پتہ منو کدے یا لازی وی تیرے نبی دیں امتان اللہ فرمائے گا چلو پھر لاد نا لگ جے کمت آنی نہ ہو جائے کی نمبر پہلہ کیوں ہے سونے آج اے نمبر پہلہ اللہ اپنے محبوب دی امتنوں ایک پہ سے ساری امتان ایک پہ سے کھلا رہے گئے اللہ فرمائے گا میرے نل پیار دے یا اللہ بڑا پیار اللہ فرمائے گا جنہ میں چھال مار دے سارے اتھے کھلو جانگے کسے نبی دی امت وچوں ایک امت اگاں پیار نہیں بدائے سارے اتھے کھلو جانگے یا اللہ ماف کر دے اپنا فضل فرما جن نمل نہ ٹور داتا صاحب فرمان دے پتا ہے اللہ فرم محبوب دی امت چھو کڑے گا کنو ایک بندہ رہن دا بھی تو اڈے نال ہو چوی کنٹ وفاد آر بھی ہو تے امتیان دا ویلہ آوے تے تُس امتیان ویچ وی انہوں ہی پا دے لوگ آکھن گئے یار ایک محبوب چوی کنٹ نال وفاد آر ہو خو ویلہ آیا تو انہوں اگے لاتا نے ہاں جی اپنے آن دا پتہ ہی ہو دا جی تو ویلہ آو خو ہو ہے کہ شای جی یدور اگداتا صاحب فرمان دے نہیں اللہ کسے عام امتی نوگ نہیں کرے گا انہوں دستان کنہ نوگ کرے گا اللہ داتا لی حج میری نوگ کرے گا حاج میری نوگ کرے گا پاک پتند تائیدار مجدد پاک سلطان بہو این اپنیان بلائے گا جنہ نو اپنے انامہ تو نواز کرم نو نو اللہ فرمائے گا ایدر بکھی آدھے اکل والا بندہ تاکدہ رہ دے گا اس کالے نمبر رہ جانگے سنی آدھے اللہ فرمائے گا او میرے دوستوں او میرے ولیوں اے نا چو ایک بھی اگے نہیں ہویا اے نا چو ایک بھی اگے نہیں ہویا تو آگا کی رات ہے داتا شاہ فرمان دے سارے ولی مصطفی امت دے آپ سے چگڑ پہن کے چگڑ ان کے اللہ فرمائے گا چگڑ دے کی ہوا آماد آئے کی کوئی آنکھیں گا یا اللہ پھئی تو میں جانا آنکھیں گا پھئی 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 جاننم وال اللہ فرمائے کہ میں تو جنت دیتی ہے تو اسی پھئی جاننم وال کیوں دور دی ہو عرض کر یا اللہ سی جنت دے طلب گار ہی نہیں سا ایک خاصہ دی شاید میں آگے کر گیا ایک اسی جنت دے طلب گار نہیں سا تے جنم دا تے شانو دار ہی نہیں سی شانو نا جنت چاہی دی سی نا سی جنم دا دار سی اللہ فرمائے گا کی چاہی دے آخ آخ گے یا اللہ آج قدرت حسن کو پڑھتا اٹھاؤ آج آخ شاہدی ہو سمال کہ مصطفیٰ دی امت حضور دی امت دی اندر ایک ولیدہ مقام یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا یا کیا ہوگا آئیے برا سنیے قریبہ قلی صلی اللہ سلام سرکار صحابہ دمج میں تشریف فرمائے میری آقا نے فرما صحابہ جی آنکھا فرمایا تیاری کر لو میرا قریم آقا نے فرمایا تیاری کر لو آقا قادی فرمایا مرنا نہیں آقا مر نے فرمایا کتھے ڈانا دے آقا قبر لے فرما تیاری کر لو قبر کے اندر سوال جواب ہو لگے صحابہ دی جم ہات بیٹھی مراد مصطفی دعا مصطفی مطلوب مصطفی سیدنا حضرت فاروق یعظم رضی اللہ تعالی آنکھا آپ اٹھ کے کھڑی اوڈان گے عرف کر گے چھے وات لگہ آنکھا آنکھا دے خند لگا آنکھا دے سید سید والیہ سنو تناب فروکی آدم عرب کرنگی آقا قبر اچکیوں نے میرے آقا فرمانگے سوال ہونے میں سوال ہونے میں سوال ہونے میں فروکی آدم ہاتھ جوڑنگے آقا عمر نلگی ہونے میں عقا عمر نلگی ہونے میں عجیب سوال جدو عقا جو فرمائے سوال ہونے میں تو پھر ایک کیوں آقا کہ عقا عمر نل بھی ہونے میں نعرے تقبیر نعرے رشالت نعرے رشالت علمائے اہل سنت علمائے اہل سنت برادران اسلام ہمارے درمیان خطیب اہل سنت سرمائے اہل سنت حضرت اعلام مولانا فیصل ندیم کلانی صاحب خطیب اعظم حافظ رادی آپ تشریف لائے ہیں میں آپ کو دل کی اتاکنا یسو خوش رجد کہتا ہوں تمامی حضاب آپ بھی اپنی نششتوں میں تشریف رکھیں صرف ایک نعرہ نعرہ تغبیر تمامی حضاب لیچے تشریف رکھیں برائے مہربانی ماشاءاللہ نعرہ ریسال دو حافظوں کے نعرہ ریسال سیدی مرسلی جناب غلام نے دا حافظوں کے سیدی مرسلی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے تمہیں بات کر رہے ہیں میں ابتدا تو رز کیتی سی کہ خطاب قصطابل علماء خطیب پاکستان فاضل شہیر اخی کبیر شرمائے حل سنت حضرت اردامہ مولانا فیصل ندیم کیلانی شاہب آپ فرمان گے آپ تشریف لیا چکے اور میں بلکل چند منٹہ دن در اپنی بات میں اختتام دے طرف لے کے جا رہے ہیں تو سیئے استوباد مکمل ایک خطاب سمات فرماؤ گیا حضرت عزیب اکار تمہیں بات عذر کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا سیاغا تیاری کر لو قبر دے اندر شوال ہونگے جناب فاروق عیاظم رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گیا توجہ ہے نہیں سیرہ سیرہ لعنہ لرہین جو زبانہ لے میں نے گل کرے میرے بانے میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے جدو اعلان فرمایا نا حضور نے تو فاروق عیاظم رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑو گیا عرض کی تیا اقا اے سوال میرے اگے بھی ہونگے جنہوں سمجھ آئی یہ بولو باقی رہنے دو یہ سوال میرے اگے بھی ہونگے جدو کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے جو فرما دیتا سکر سارے آگے ہونگے تو فیرے رضی کرن دی کی ضرورت سی فاروق عیاظم نے دسیا فرمان لگے سیالوی جدو دا مدینہ دے تائی دار دا کلمہ پڑے آنا پھر کسے دی جرتی نہیں ہوئی کہ عمر دے گے کوئی گل بھی کر کے بھی کھا گیا میرے قریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام مسکر آپ ہے جدو حضور دے مسکران دی گل آئے تو پھر مسکر آگے 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 کوئی رضی اللہ سارے والوں انگے تو فاروق عیاظم دا پھر جواب سنے آجے آپ نے عرض کی تھی آقا پھر آل اینڈ دیو قبر تے قبر قبر ویچ جال اینڈ دیو تے پھر سوال کرن والیا نو آل اینڈ دیو لگو ننو پتا جائے گا کہ مصطفیٰ دن نوکر کے سوال کی دیو جناب والی میرے قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے جناب والی فرمایا حضور نے فرمایا شہابہ میرا یومر رجیئے تھے میرا یومر رجیئے تھے آجے اماؤں تاؤنیے پھر قبر ویچ جانے پھر سوال و جواب اونے میں میرے قریم آقا نے فرمایا فرمایا شہابہ آجے یومر میرے قولے میں تو انہوں پہلے دس دینا میں تو انہوں پہلے دس دینا جب میرا یومر کبر ویچ جائے گا فرشتے شوال کرنگے میرا یومر فرشتیاں نوکیا کھے گا تو فرشتے یومر نوکیا کھے گا میرا یومر میرا یومر جنابے والی فرشتیاں نوکیا کھے گا تو فرشتے میرے اومر نوکیا کھنگے میرا قریمہ کالی شلاط و سلام فرمایا فرمایا شہابہ سنو جیہا کھا فرمایا جدو میرا یومر کبر دن در جائے گا فرشتے آگے پچھنگے مر رب بھوکا تیرا رب کھونے تیرا رب کھونے فروق کی آدم فرما لگے پیر کا منوپا پچھ دیو تیرا رب کھونے کیا لے پسید سو بہتا رب کھونے بہتنا درہ کیا جو سبحان اللہ بہتنا درہ سارے کیا جو سبحان اللہ میرے قریمہ کا فرما دے لے میرا یومر آکے گا پہلے تسید سو کہ کھینہ بیوالی تو آٹا رب کھونے سرشتی ارد کرن گئی یا اللہ اگسی انتہان دینہ یا یا انتہان دینہ لیکن نوکری نوکری لنگر پکان تے لنگر کھان تا نام نہیں نوکری بینر لان تا نام نہیں ساڑے تے اللہ تو چکے کہ نعرہ جنہ مردی ڈٹ کے مروال غلامی موت قبول ہے موت قبول ہے پر پینٹ مسجد اچاہ کے نماز پڑھنی قبول نہیں زاڑے نوجوان نہ دے اللہ تو سی بے خلو کسرت نہ لے ہو گئے تقریر بھی ڈٹ کے سن دینے تا نیٹ تا فلم میں ڈٹ کے بیندے ہو بھی پاسا رکھ لے آئے بھی رکھ لے جڑے موبائل دے اندر ضرور دی نہ تے اسے موبائل دے اندر کنجریاں دے گانے رکھیں تے نارہ پھر جی غلامی رسول میں موت قبول ہے کران دے اندر قرآن علماریاں تے پہنے فلمی اخبار جڑے نو ٹیبلہ تے پہنے میزہ بی بیاں بندے بھی پڑیاں کوئی مر جائے تھے ختم دعا لگ دے ویا آجا بے تے کنجریاں بھی نشاہ لگ دی تے نارہ پھر ماری دا غلامی رسول میں موت قبول ہے یاد رکھنا جڑی غلامی کران چو بزاران چو فیکٹرییاں چو چوکان چو ٹور کے مسجد چا نہیں نہ لے آسکی وہ نوجوانوں وہ غلامی قبر چو کڑ کے جنت بچ بھی نہیں لے جا سکے یہی حال رہے ہیں یہ ساڑھا کردار آج کانا نہیں یہ ساڑھا کردار مناف کانا ہے کہ اسی مسجد دی اندر ہوئیت تقریر ڈاٹ کے سونے اور اسی بار چوکان چو بیٹھے ہوئیت فلم جڑا موبائل تھے ڈاٹ کے بیخنے حضور تے غلامہ دی یہ شان نہیں اللہ دی عزت دی قسم حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے سگے معمودہ سر کٹ کے جانگ دران حضور قدمت لیا کے سوٹے میرے آقا نے فرمایا عمر جدو معمودہ سر کٹن لگا سا دیل نہیں سیا ہی لیا شاید عقل علیہ بندہ بول سکے علماء صدات پاک نکڑ جملہ سنان لگا عمر سکے معمودہ سیر کٹن لگیا دیل نہیں سیا ہی لیا عرض کیتی مدینہ دی تاج دارہ خدا دی عزت دی قسم جڑا تیرہ نہیں اور ساڑھا نہیں آقا جڑا آپ دا نہیں اوہ یار میرے کریم آقا نو تے اپنی امت دن آل موجودگی دی اندر ایک لکھے آکی تھے اور بڑے اندھی موجودگی دی اندر جملے کہنا بے عدوی اندھا ہے علامہ فیصل ندیم کے لانی شاہب میرے واسطے بہت بڑا مقام رکھ دیں میرے سردہ تاج نے کریم آقا علیہ سلام اپنی امت دن پتہ کتنا پیار ہے سرکار رابدی بارگاچ قیامت دین عرض کرن کہ یا اللہ جلدی جلدی میری امت دا حساب لے کی گل حساب دی باری آئی تسی بھی دائیں بھائیں ہوگئے اندھے بڑے دائیں بھائیں ہوگئے بل نہ لے ڈردہ ہو بندہ ہے چلے ہو او حساب ہو رہے ڈر کوئی نہ ہو تو جنہ دا وارش مدین دت آئی دار ہوئے کریم آقا رابدی بارگاہ میں چرد کرن کہ یا اللہ جلدی جلدی میری امت دہ حساب لے آواز آئے کہ معبوب قادی جلدی یا اللہ بس تو جلدی جلدی میری امت حساب لے لے چلو میں بزرگان کوئی نوجوانا صرف آنا تھوڑی تبلیغ بھی کرے آجے جڑا منڈا نانا بولے انہوں ایک واری ہلا کے پوچھے آجے لنگر تہ تہ بولن لگ یا نیل میں صرف نوجوانا دی گال کی تھی اپنے بزرگان دی نہیں سنے آجے آجے آگر جبان اجازت دو تو بولے آجے یا اللہ جلدی جلدی میری امت دا بول چھڑو یار میری امت دا یا اللہ جلدی جلدی میری امت حساب لیں سنے آجے 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 مبوبا آجے جلدی میری جلدی میرے کریمہ کرب دی بار کار دی اندر عرض کرن گئی یا اللہ جلدی جلدی میری امت حساب لیں میں جملہ پورا کر لگا آجے سبحان اللہ یا خنی پکی معافی باقی تک جواب دیا دے یا اللہ میری امت جلدی جلدی حساب لائے آجے سونے یا آجے کار دی کل دی سونو میرے کریمہ کا رب دی بار کار دی اندر عرض کرن گئی یا اللہ آج قیام کا دین دو پڑی کڑا کی رکی میری امت جلدی کھلو دی محمد کھلو برداشت نہیں دیا ہو جنہوں اپنی امت وجود تے صورت دی کرند سیکھ برداشت نہیں وہ جنم دے والکی میں جان دے گا لیکن یاد یاد رکھ دے کچھ شاڑی ہو ہی مرضی ہو ہی کرتو ہی ہی جو مالک بڑا بے نیاز ہو سو ڈھکنا ہم کوئی نہیں یاد رکھ رکھ آج بے بسم اللہ دے دے بسم اللہ موسیقی 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 شہاں موووووووو ali آج جنہ پیچھئے ساعت جنہ کے گئے میرے بیدورک تشریف فرمان ہے نوجوان میں دنیا تو گئے تو چار کنٹے ہیں بعد کوئی بابا دی آگا ہوں جان آلے ملے دی مانو پچھلنا مائی صاحب چوکلہ بھی ہے اوہ ماں جیڑی آن دی سی میرے جگر در ٹکڑا ہے چون کنٹے ہیں آبادو بھی آف دین دی لے جو اے نہیں آن دی کہ میری قبر تھان آل رکھیا جو میں اے دن آل جانا اوہ پیو جیڑا آن دا سی دے تو بغیر میرا گزارہ نہیں اوہ اے ضرور آن دا جان دے میرا لکھ توڑ گیا میری کنڈ نیمی کر گیا پر اے نال جان دی ہم ہی پیو بھی نہیں دے پردہ پراہ بھی چھڑ گئے اولادہ میں چھڑ گئیا اوہ یار جیڑے چوکھان چھتے بزاران چھتے شہران چھتے ملکان چھتے گلیاں چھ یاری دے دعوے کر دے تھا اوہ نو پوچھے اے تسی نہیں گیا آن دے نے احسران نہیں پہندا میں کہا جے بھی نہیں سمجھ آئی جتے سارے آن دے ساتھ چھوٹ گئے اوہ تے تنو قبر وچ کیسا آ کے بچایا اوہ تے نو قبر وچ آ کے کیسا اپنے سیدھیں نللایا حیاء کر آج بھی وقت ہے آہ اپنے محبوب دی عزت اور اپنے حبیب دی عظمت نو سمجھ اور میتے ای کمانگا بس اور میرا یہ کہن تو بعد میری بات ختم جڑے کینڈے سین مرانگے نالے تے رے 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 نالے تے رہے نالے تے رہا ماشاء اللہ برادرین صلی اللہ بہت خوبصورت حاضر پیش کی حضرت علامہ مولانا عبدالقفارس علوی صاحب خطیب عظم بجرہ والا اللہ اپاق آپ کے آواز میں مزید برکت آتا فرمائے ناعت مصطفیہ صلی اللہ علیہ علیہ نبی علیہ علیہ مہترم دنا پیر سید احمد رضا شاہ صاحب شرازی زبِ آستان آلیہ